اسلام علیکم سٹوڈنٹس اس اس کاسیم اور سب سے بہلے میں آپ سے محضرت کھاؤں میں تھوڑا کام میں بیزی تھا تو میں اپنی جو ویڈیو سے وہ کنٹینیو نہیں کر سکا تو آج ہم جو ہے جوا پرگرامنگ کو کنٹینیو سلی دیکھیں گے انشاءاللہ تو آج جو ہم جو لیکچر جو ہمارا ہے وہ بیس کرتا ہے ہمارے کنٹرول سٹرکچر پر جوا کا کنٹرول اور سٹرکچر کیا ہے جو ہم اس کو ثاریلی سٹڈی کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جوا سٹرکچر کو بیسکلی کیا ہوتا ہے جو جو مین کنٹرول سٹرکچر ہیں لوپنگ فنکشن سیکوینشل آپ کے پاس سمپل سہ ایک سٹرکچر ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس کوئی rippediction نہیں ہوتی کوئی skip کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک اور سم جد Air Одر ہوتی اس کے اندر X10emiaọn speed اس سیلیکشن میں آپ کا افیرنٹ سیکشن کنڈیشن ہوتی ہیں اعجرام فر عالی اسی لیٹ گذیدا ہے ایف ایلز ہے ایف جی ہیلز ایف نیسٹرس نیسٹرس اسی الحبDAYب cannemen تو یہ آپ کے پاس کسے لیٹشےPhone میں جو زیاد پر جاتی ہے within loop loops کھونھ کھونے ہیں آپ کے پاس جو کنٹرل سٹرکچر میں یوز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ہمارے پاس فار لوپ ہے ڈو وائل اینڈ لاسٹ ونیز وائل لوپ ٹھیک ہے تین قسم کی لوپس ہیں جو یوز ہو رہی ہیں لیکن ہم بیسیکلی ہم لاسٹ میں ہم نیسٹڈ لوپ بھی اینڈ پر یوز کر سکتے ہیں نیسٹڈ لوپ بھی ایک اسی کی ٹائپ ہے لاسٹ میں ہمارے پاس فنکشن ہے تو اب ہم ان کو جو ہے طورلی ون بے ون سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے سکوینشل سٹیٹمنٹس کو دیکھ لیتے ہیں سکوینشل سٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں سکوینشل سٹیٹمنٹس اس میں کیا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس میں اس نو آرڈر سیم آرڈر ہوتا ہے ایک جیسا یعنی اس کا جو آرڈر ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے کوئی سکپ نہیں کرنے ضرور ہوتا ہے اسی نو ریپٹیشن سیم آرڈر ٹھیک ہے تو اب اس میں آپ کے پاس جیسے پروگرام بنے وہ سمپل سا ہے انٹ اینڈ ٹھیک ہے انٹ کی ہے ڈیٹر ٹائپ انٹیجر کی ہے ان کی پرنٹ کروا دیا ان کو پرنٹ کروا دیا جو آپ کے پاس آؤٹپٹ آئی گی وہ کیا آجے گی ان کی ہمارے پاس ٹو ہے تو آؤٹپٹ آپ کے پاس سکین پر کیا آجے گی ٹو آجے گی سمپل سا پروگرام ہے یہ یہ ہمارے پاس سیکونشل سٹیٹمنٹ کا پروگرام ہے نیسٹ ہمارے پاس کیا ہے سیلیکشن کنڈیشن سٹیٹمنٹ یہ کون سی ہوتی ہیں جو بھی میں آپ کو بتائیں تھی if statement if else statement if else if statement nested if یہ چار قسم کی کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہماری جو ہے use ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے جو one by one دیکھتے ہم if statement سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں if statement کیا ہوتی ہے جاوہ سپورٹس the usual logical condition mathematically جیسے کہ less than a less than b یہ بھی آگے پاس کیا ہے condition ہے ٹھیک ہے آگے پاس کون کونسی conditions ہو سکتی ہیں جیسے کہ a less than b ہو سکتی ہے a less than equal to b ہو سکتی ہے a greater than b ہو سکتی ہے a greater than equal to b ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو equal کا بولتے ہیں sign ڈبل جو equal کا نشان ہے اس کو programming language میں equal to ٹھیک ہے this one is not equal to جو ہم نے sign لگا کے equal to لگا دیا یہ ہوتا ہے not equal to اگر آپ نے دیکھا ہے not equal to تو آپ یہ والا symbol use کریں گے java programming تو آپ کیا کرتے ہیں different آپ کے پاس جو ہے program آپ نے for example a آپ نے دے دیا 10 اور b آپ نے دے دیا کیا for example میں کہتا ہوں 20 تو یہ condition true کر گی کیونکہ a 10 ہے اور b 20 ہے a less than b سے تو کیا ہوگا آپ کا if statement میں کیا کرے گا پروگرام آگے رن کرے گا otherwise آپ کا پروگرام کیا ہوگا رن نہیں کرے گا if statement میں if statement میں اگر condition true ہوگی کیونکہ conditions کی بات کر رہے ہیں اگر condition true ہوگی تو آگے program چلے گا program آپ کا execute کرے گا آپ کو اس کا output دے گا otherwise آپ کو کوئی output نہیں ملے گی otherwise کیا ہوگی آپ کو کوئی output نہیں مل سکتی کیونکہ یہ program if کا ہے تو سمپل سی بات ہے اگر آپ کا یہ جو conditions true ہوگی آپ نے کوئی بھی condition لگائی ہے آپ نے integer ویریبل ڈکلیئر کروا کے آپ نے ان کی values بھی دے دی ہیں اس کے بعد آپ نے condition جب کوئی لگائی ہے تو اگر وہ condition true ہوگی تو that's why اس کا program execute کرے گا otherwise program آگے نہیں چلے گا ٹھیک ہے تو for example یہ سمپل سی example دیکھتے ہیں class demo میں نے class کا نام کیا دیتی ہے demo دیتی ہے public static string arguments اس کے بعد int 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 اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو بس آؤٹ پوٹ میں کیا لکھا جائے گا ہیلو ورڈ لکھا جائے گا کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ اگر جو چیز آپ کو انورٹیڈ کوم آس کے اندر لکھتے ہیں یہ سٹرنگ ہوتا ہے جو چیز انورٹیڈ کوم آس کے اندر لکھتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں سٹرنگ بولتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس اس کے پروگرام جو کنٹیشن ہے یہ ٹرو ہے تو آگے پاس آؤٹ پوٹ میں کیا لکھا جائے گا آپ کیا پرنٹ کر رہے ہیں ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ ہیلو ورڈ کے ہم نے اردگیت کیا لگا دیا انورٹیڈ کوم آس تو اس کا مطلب یہ کیا ہے اس پرنٹ ہو جائے گا آپ کے پاس جو آؤٹ پوٹ آئی گا وہ کیا آجے گی ہیلو ورڈ آجے گی آپ کے پاس آؤٹ پوٹ ٹھیک ہے یہ تو سمپل سا پروگرام تھا تو نیکس پروگرام ہم تھوڑا سا کمپلیکٹیڈز کا پروگرام دیکھتے ہیں جو تھوڑا سا کمپلیکس قسم کا ہے وہ بھی آسان ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم نے اس کے اندر بھی کیا نام دے دیا کلاس کو کلاس ڈیمو دے دیا اس کے بعد وہی پبلی سٹیٹی وارڈ میں اب یہاں پر ہم نے جو ڈیٹر ٹائپ لی ہے وہ پہلے وہاں پر کیا لی تھی انٹ یہاں پر ہم نے ڈبل لے لی اس کے اندر کیونکہ 12.44 یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکیں یہ انٹیجر نہیں ہے یہ انٹیجر نہیں ہے کیونکہ انٹیجر تو آگے بعد 0,1,2,3,4,5,6 ہوتے ہیں یہ پوائنٹ فارم میں آگئی ہے تو جو انٹیجر جو ہے اس کی میموری میں آپ اس کی میموری میں اتری سپیس نہیں ہوتی کہ آپ کیا کریں اس میں پوائنٹ والے جو ڈیسمل فارم ہے وہ آپ لکھ سکیں تو that's why آپ کیا کرتے ہیں آپ یہاں پر ڈیٹر ٹائپ ڈیوز کرتے ہیں ڈبل ڈبل کا مطلب یہ ہے جو ہمیں پوائنٹ میں یا ڈیسمل فارم میں کوئی ویلیو دی گئی ہے یا ہم نے execute کروانی ہے اب جیسے کہ ہم نے پوائنٹ میں دی ہوئی ہے تو اب اوپر ڈیٹر ٹائپ میں کیا لگا تھی ڈبل A اور B دو ویریابلز دے لیے A کو میں sign کر دی ویلیو 12.44 اور B کو sign کر دی کیا 22.98 کوئی بھی آپ condition لگا سکتے ہیں خود سے check کرنے کے لئے اب آپ نے condition کیا لگا تھی if A less than B A اگر less than B سے تو مجھے کیا print کروا دے hello print کروا دے جو یہ چیز ہے نا یہ یہ آپ کو جو میں بتاؤں یہ ایک منٹ یہ جو if ہے this one یہ دو چیزیں آپ کے پاس یہ دو چیزیں same ہیں جو if کی condition ہے اس میں آپ کیا print کروا رہے ہیں hello print کروا رہے ہیں یہ جو نیچے والے جو آپ کے پاس دیا بنے یہ تو ویسے پرنٹ ہونے ہی ہونے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بے شکر condition true ہو یا نہ ہو اس نے نیچے والے جو وائلڈ والا جو یہ ہے this one اس نے execute ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اوپر والے کے ساتھ کیونکہ یہ جو if ہے نا یہ میں اگر یہاں پر for example میں یہاں لگا دے تا ہوں bracket تاکہ آپ کو سمجھ آجے یعنی یہ جو if ہے یہ کہاں تک آپ کا پروگرام چل رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کی condition یہاں تک چل رہی ہے یعنی اگر یہ condition true ہوگی تو یہ آپ کے پاس line execute ہوگی یعنی اگر condition true ہوگی تو آپ کے پاس دونوں execute ہوگی line ٹھیک ہے اگر condition false ہوتی تو یہ والی execute نہیں ہوگی یہ والی تو ہوگی ہوگی کیونکہ اس condition سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے یہ تو ویسی کی ویسی لکھی ہوئے نیچے یہ ویسی کی ویسی execute ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو practical بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور اچھا سمجھا دیں تو ہم اپنا note pad open کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اپنا note pad open کر لیا آپ چلے جائے یہ میں نے note plus plus کر لیا تھوڑا سا یہ اچھا مجھے لگتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم class demo ہم ایک simple سا program بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو وی public static void main simple public static void main ٹھیک ہے string arguments یہ در آجائے گا string arguments ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے یہ code bracket open کر لی integer type پہلے ہم simple program کرتے ہیں integer ہم نے وہاں کیا کہتے تھا n ہم نے ایک variable لے لیا ہے اس کے بعد ہم نے n کو value assign کر دی for example 20 assign کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے next ہم اور نیچے آتے ہیں اب یہاں ہم لگاتے ہیں condition if if کا جو i ہے وہ small ہوگا capital کریں تو وہ آپ کو error دے لے گا if کا جو i ہوتا ہے وہ small ہوتا ہے میں پھر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں کہ جو n ہے وہ ہے for example for example greater than ہے 11 سے ٹھیک ہے یہ n کیا ہے greater ہے 11 سے اب میں کہتا ہوں اگر یہ condition true ہے تو مجھے کیا پرنٹ کروا دے system.out.println ln کیا مجھے پرنٹ کروا دے hello world یعنی میں نے اس کے اندر جو inverted coma اس کے اندر لکھی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آگے پاس as it is print ہو جائے گا تو یہاں آپ نے semi-colon use کرنا ہے اس کے بعد دو bracket آپ نے اوپر open کی ہیں تو دو ہی bracket آپ کیا کریں گے close کر دیں گے اب آپ کی نظر میں اس کی output کیا آنی چاہئے اس کی output کیونکہ ایک condition تو true ہے تو output آگے پاس یہ آ جائے گی یہی والی output آئی گی ہم اس کو کیا کرتا ہوں control s ڈبا کے اس کو save s کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں save کر لیا ہوں اپنے desktop پہ جو ہم نے class کا name دیا تھا وہی file کا name رکھیں گے demo.java java کی file ہے تو ہم java use کریں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے اس کو save کر لیا اب ہم use کرتے ہیں اپنا command ٹھیک ہے یہاں سے ہم جاتے ہیں اپنے command پہ cmd open کریں یہاں سے ٹھیک ہے وہی اسی طرح cd desktop desktop java c compile کروائیں اس کو java c file کا name کیا تھا demo.java ٹھیک ہے اس کے بعد last جو ہمارے پاس آ جائے گا وہ ہے java demo یہ دیکھیں آپ کے پاس آپ کو جو ہے اس نے output شو کیا کر دیئے hello world شو کر دیئے ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جو condition لگائی تھی وہ condition ایک دم true ہے جو آپ نے condition لگائی تھی وہ کیا ہے ایک دم true اب یہاں پہ میں changing کرتا ہوں for example اب میں یہاں change کرتا ہوں کہ بھائی اب میں غلط کرتا ہوں اس condition کو false کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں نے کہہ دیا کہ جو n ہے وہ greater ہے کس سے 30 سے ٹھیک ہے اب میں دوبارہ اپنے command پہ جاتا ہوں یہ دیکھیں java c demo.java وہ دیکھیں اس نے آپ کا پروگرام ہی terminate کر دیا آپ کا کوئی output ہی نہیں دی یعنی کیا مطلب کہ آپ کا پروگرام سائٹ سے چلا یعنی وہ بائے سائٹ ہو جائے گا ہم اس کو کہتے ہیں بائے سائٹ اگر condition پالس ہوگی تو آپ کا پروگرام کیا ہو جائے گا بائے سائٹ ہو جائے گا وہ execute ہی نہیں کرے گا کو دیکھو کوئی execution نہیں کی اس نے آپ کو terminate ہو گیا پروگرام ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کی output ٹھیک ہے اگر ہم اس کو change کر دیتے ہیں اب اسی پروگرام کو میں کیا کرتا ہوں تھوڑا سا اور complex بناتا ہوں complex جیسے ہم نے کیا تھا میں نے یہاں پر data type کیا لگ دی تھی double یہاں میں chain ہی کر دیتا ہوں اب double میں نے یہاں پر data type اور دو variables لے لے تو a اور b ٹھیک ہے اب یہاں پر میں لگ دیتا ہوں for example a اب 12 point کیونکہ ڈبل لے رہے ہیں تو میں answer point میں نکال دیتا ہوں 33 ٹھیک ہے اور second b لے لیتا ہوں b is equal to 13.76 ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم condition change کریں گے ہم نے تو یہاں پر دو values کے دنمیان condition چیک کرتی ہیں کہ a greater ہے b سے کہ نہیں تو اب میں condition لگاتا ہوں for example a less than b b اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ program execute کرے گا کیونکہ a واقعی less ہے 20 سے b سے کیونکہ a 12.33 اور b کے 13.76 تو آپ کو output میں کیا مل جانا چاہیے hello world چلیں چیک کر لیتے ہیں کہ ہمیں ملتا بھی آئے کے نہیں اسی طرح جاوہا سی ڈیموڈ اور جاوہا ہم نے کوئی mistake کر دی ہے یہاں پر okay یہاں پر mistake وہ کہاں کہہ رہا ہے b is equal to 13.76 expected semicolon ہاں ہم نے یہاں پر کیا نہیں لگایا semicolon use نہیں کیا تو اس نے ہمیں error دے دیا اب ہم دوبارے اس کو control less کر کے save کریں گے اور again اپنے command پر جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں اب ہو گیا compile اب کمپائل ہو گیا اب جو ہے آپ کیا کریں گے جاوہا ڈیمو سے جاوہا ڈیمو جاوہا ڈیمو یوز کریں یہ ریکھیں آپ کو اس نے output میں کیا دے دیا آپ کو hello world show کر دیا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ condition آنکے پاس کیا ہے true ہے اب اسی condition کو میں again false کرتا ہوں اب میں اس کو یہاں changing کر دیتا ہوں is equal to ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے is equal to یہ ریکھیں یعنی میں نے کیا کہہ دی کہ a equal ہے کس کے b کے اب یہ تو condition false ہو جائے گی اب control s کر کے اس کو save کریں دوبارہ اپنے command پہ جائیں یہ ریکھیں یہ condition آپ کی terminate ہو جائے گی یہ program آپ کا یہ ریکھیں terminate ہو گیا آپ کا کوئی اس نے کوئی output نہیں دی وہ program by side ہو گیا side سے گزر گیا ٹھیک ہے اس کا کسی بھی اس کا program پہ اثر ہی نہیں ہوا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانے جارہا تھا وہ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر اب میں یہاں پر ایک اور use کرتا ہوں system.out.printl یہ ریکھیں see یہاں میں نے کیا لکھ دیا for example i love پاکستان ٹھیک ہے i love پاکستان میں نے ادھر لکھ دیا اب یہ condition تو false ہے آپ کے یہ جو یہ ہے this one یہ یہ تو آپ کا execute ہی نہیں کرے گا لیکن اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس condition کا second والے جو ہم نے print کرنے کو کہا ہے i love پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ویسے کہ ویسے تو print ہو گئی ہوگا کیونکہ if program if condition اس کا تعلق صرف پہلے والی statement سے جو پہلی statement ہم نے دی ہے یہ hello world کے ساتھ دوسری کے ساتھ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ادھر bracket لگا کر آپ کو easy کر دیتا ہوں یعنی بیان سے bracket start ہوئی ہے اور یہاں پر ختم ہو چکی ہے اس کی if condition اب دیکھیں اس کو control s کرتا ہوں ہم command پہ جاتے ہیں یہ ریکھیں isle of Pakistan وہ ویسے کہ ویسے execute ہو گیا ویسے کہ ویسے کیا ہو گیا execute ہو گیا حالکہ condition فالس ہی condition فالس ہی لیکن condition کا جو ہے کہاں تک آپ کی depend کر رہی ہے system.outroprint hello world تک کر رہی ہے لیکن اس کا condition کا system.outroprint isle of Pakistan سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ تو ویسے کہ ویسے print ہونے ہی اب میں یہاں پر اس کو again true کرتا ہوں condition again true کرتا ہوں ٹھیک ہے b کر دیتا ہوں execute ہو جائیں گی کیونکہ اس کا تعلق اس سے بھی execute ہو گیا وہ تو ویسے کہ ویسے ہونے ہی execute یہ دیکھیں میں آپ کو پھر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جاواسی اور یہ دیکھیں دونوں چیزیں execute ہو گئی ٹھیک ہے hello world بھی ہو گیا i love Pakistan تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو آج کا ہمارا lecture اسی ویسے بیس کرتا تھا اب ہم جو ہے اپنی نیکس ویڈیوز میں کیا کریں گے ہم اپلز کو دیکھیں گے اپلز کو دیکھیں گے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں ان کو دیکھیں گے تو آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو آپ لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں کیونکہ آپ کے لئے تو آپ اس میں سے آپ اچھے نالیج گین کر سکتے ہیں تو تب تک کے لئے اللہ حافظ بقی سکتے ہیں یہاں تو